موسیقی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ در حقیقت یہ ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ معاشی سکڑاؤ ظاہر کر رہا ہے درامداد میں کمی کا مطلب آنے والے مہینوں میں برامداد میں مزید کمی ہے اور پھر کچھ سلوشنز بھی دیئے ہیں جو مسائل اس وقت چل رہے ہیں ان کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جانا چاہیے اس وقت ہمارے صدر فی سی سی آئی ارفان اقبال شیخ صاحب آن کال موجود ہیں ارفان صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے ایکانومی کرائیسز آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جو بزنس مین کمیونٹی ہے جو تاجر کمیونٹی ہے وہ خاص طور پر پریشان نظر آ رہی ہے لیکن حکومت نے جو کرنٹ اکاؤنٹ سر پلس کی اگر بات کر لیں تو اس پہ خوشی منا رہی ہے آپ کہنا ہے نہیں منانا چاہیے ایشو کیا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ میرل دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر تجارتی آداد و شمار کی بات کر لی جائے اس کی بنیاد پر کہ ٹیکسٹائل کی برامداد میں بارہ اشاریہ چار فیصد سکڑ کر بارہ اشاریہ اٹھالیس ارب ڈالر رہ چکی ہے اور اگر بات کریں پچھلے سال کی اسی مدت میں تئیس اشاریہ پینتیس ارب ڈالر کے مقابلے میں کم ہو کر اکیس اشاریہ چھہیس ارب ڈالر رہ چکی ہے یہ اگر سال دوہزار اکیس اور بائیس کی بات کر لیں تو پیتالیس سے سیتالیس فیصد کی اوسط شرع نمو حاصل کی گئی تھی جو کہ اس سے بھی زیادہ گرتی نظر آ رہی ہے پھر حکومت کی اقتصادی ٹیم کی اگر بات کر لیں تو موشی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حاصل کرنے کے بعد خوشی کس چیز کی ہے یہ تھوڑا سا ان سے جاننا ہے کہ یہ ایشو کیا ہے بیسیکلی آئی ٹی کی برامداد کی بات کر لیں تو لگاتا دو سال کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ شرع نمو 47 فیصد رہی عرفان اکبالشے کے میں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں صدر ہیں ایف پی سی سی آئی کے عرفان صاحب آپ نے یہ جو کہا ہے کہ گورنمنٹ خوشیہ نہ منائے اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس شدید معاشی سکڑاؤ کو ظاہر کر رہا ہے کیا اس وقت پیش گوئی ہے کیا خدشات ظاہر کیے ہیں دیکھیں ہمارا ٹیکس سیل کو آپ دیکھیں گے تو اس میں ٹول پائنٹ پور پرسن جو نو ماہ میں سپر ڈکلائن ہے اور اگر آپ اس کو دیکھیں اس سیلوہ اگر آپ دیکھیں ٹیکسس کے علاوہ دوسرہ آپ اس میں چل جائیں گے پرمیٹر میں دیکھ رہے ہیں اس میں مارا ٹوائنٹ پور ٹائپ پرسنٹ نے اس میں بھی شرنگ ہوا ہے یہ تقریبا ٹیکس سیلوہ بلین سیلوہ ہے اور یہ تقریباً کوئی ہماری جو اسے اکیس اور بائیس کو سبائزر کرے تو ہم ڈیکلائن پہ جا رہے ہیں تو یہ چیزیں جو نا میں تو کہتا ہوں اس جو مین چیز ہے اس کو کرے اب آپ اس سے ہم نہ نشون کرتے ہیں کیلئی ہمیں سرکو ڈیک پہ ہم نے کلتے ہو کریں بہت اچھی بات ہے سرکو ڈیک پنٹر لوگ ہمیں برانی پر باقی اس جو چیزیں ہیں وہ کوئی ابھی تک انڈیگیٹر ہمارے جب تک ہم ان کو ٹھیک نہیں کرتے ہماری گروہ ریٹ بلکل ٹھیک جا رہا ہے ابھی دیکھیں یہ آئی ایم اپ نے کہا ہے کہ آپ کوئنٹ ٹک پرسنٹ آپ کا جو نا جی ڈی پی گروہ ہوگا اتنا آپ کا ورڈ بیٹ کر رہا ہے کہ آپ کا پوائنٹ پور پرسنٹ ہوگا گروہ سے آپ کا جی ڈی پی کا اور جو آپ کن مارکی سے پتہ پتے تو وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان اس کا نیگیٹیب جائے گا تو آپ کی وجہ ان سے بات ہے غالباً کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے عرفان اکبال شیخ صاحب سے اور آواز سننے سے میں قاسر ہوں تو ان کی آواز سنائی جائے مجھے پلیس کیونکہ مجھے سوالات بھی کرنے ہیں ان سے کہ معاشی سکڑاؤ کو جو ظاہر کر رہے ہیں کیوں جو ہے وہی سکڑاؤ ظاہر ہو رہا ہے دوبارہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں عرفان اکبال شیخ صاحب عرفان صاحب جوائن کرنے مجھے بتایا جائے بہران مشاورتی عمل کے حوالے سے کچھ چار جو ہے وہ انہوں نے سجیشنز بھی دی ہیں اور ان سجیشنز کو مالوز خاطر رکھتے ہوئے دیکھنا یہ کہ حکومت آن بورڈ لیتی ہے جو تاجر برادری ہے جو بزنسمنٹ کمیونٹی ہے یا جو ایفی سی سی آئی ہے یا پھر مختلف شہروں کی بات کر لیں یا پھر مختلف پروونس کی بات کر لیں تو ان کی جو چیمبر آف کومرس ہیں وہ کیا اس پر سجیشنز دینے کے لیے تیار ہیں پہلے بھی کہا گیا تھا کہ اقتصادی کمیٹی کے اگر بات کر لی جائے یا وزیر خزانہ ایساق دار صاحب کی بات کر لی جائے تو دار صاحب ان کے ساتھ آن بورڈ بیٹھے تو یہ سجیشنز دینے کے لیے تیار ہیں عرفان صاحب دمارہ جوائن کر چکے ہیں آپ مجھے شکریہ ایک بار پھر جاننا ہی چاہوں گا کہ آپ نے ان تمام باتوں کے بعد جو اس وقت مسائل چل رہے ہیں اور جو آپ نے پیش گوئی کی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے سجیشنز بھی دیئے ہیں ذرا سجیشنز پر بات کر لیتے ہیں اس کو آپ ذرا تفصیلا گفتگو کیجئے کہ سجیشنز جو چار دیئے وہ ہے کیا سب سے پہلے تو ہمیں ایک میکنیزم جو ایکسپورٹ کے لیے شفٹ فارمولیشن او میکنیزم تو پروٹیک ایکسپورٹ ایکسپورٹ بیسیک لی دیکھیں آپ کی ایکسپورٹ کیوں سپسکرہ کے لیے ہیں ہمیں دیکھیں آپ کی پروٹیکشن کے اوپر پروٹیکشن کے اوپر آگیا آپ کی ایمپورٹ کو آپ پر کرکے پر کرکے دنیا سے جو رہاں پر کرکے کچھ پڑکے تھے کہ اس کے اوپر ایکسپورٹر کو خمپس کپ آپ سپس دے دے دیں تارکے کو آپ کے سپسپورٹ پر کرکے اگر آپ کو سٹیبلائز کرنا ہے تو اس کے لئے میز آپ کو لینے پڑھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ بات کریں ہم نے دیکھی اس پہ ہم نے اس کے اوپر تقریبا پچھلے دھائی دین ماہ لگا اچھا ایروان صاحب ایک چیز اور جانا چاہوں گا آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ہیں جس کی وجہ سے جو اس وقت ایکانومی کرائیسز ہیں اس کے اندر سبسیڈی کو جاری رکھنا یا پھر عوام کے لئے ریلیو دینا یا پھر جو بزنسمن کمیونٹی ہے ان کے لئے ٹیکسز کو کم کرنا یہ حکومت کے لئے انتہائی مشکل ہو چکا ہے اورٹرنیٹ کیا ہے آپ لوگوں کے پاس جی میں بالکل سمجھتا ہوں دیکھیں سبسیڈیزیشن کے تو میں خود خلاف ہوں ایسے بھی کہ آپ ایک سائٹ کو اپ ٹیکس ہیں تو صرف کہتے نہیں ہے کہ آپ اس کو نائنٹین پر نائنٹی میں دینے اور باقی سب کو اوپر اپنا ایکسر برڈن دیتے نہیں کہ آپ پھر 50 روپیز پر یورٹ پڑے اصل مستہ پڑا کیا ہے اس کے لئے آپ کو ایک پلان کرنا پڑے گا ہمیں ہمارا ہم پرابلوم یہ ہے کہ ہم سارے کام ایڈ آف بیشنز کو کرتے ہیں ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے ہمیں اس وقت کہیے کہ ہمیں اپنا ایک نومک کا ایک پروگرام ہم نے بنانا ہے اس پروگرام کو ہم نے بنا گئے اس کے اوپر ہم نے عمل درامت کروانا ہے سب جا کے یہ چیزیں چلیں گی کوئی بھی گومنٹ ہے میں کہتا ہوں اگلے 15 یئرز کا ہمیں ایک ایک نومک پلان ہمیں بنا گئے ہم نے اس کو پیش کیا ہے ہم ساری پرٹیکل پارٹیز کو ایڈ کے بعد بنا رہے ہیں ان سب کے ساتھ ہم ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تاکہ اس موقع میں ایک ایک پروپر پلان کے ساتھ ہم اپنی ایک کوٹ کو اپنے ایمپورٹ کو اپنے پورے پریڈ کو اپنی اندرسٹی کو لے کے چلیں ادر وائز جس طرح سے ہم ابھی چلنے ہیں مجھے آگے کوئی گروہ کوئی اچھا ہوسا نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ ارفان عباد شیخ صاحب اور ضرور آپ کو بھی میں دعوت دوں گا کہ اید کے بعد آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل پروگرام کیا جائے گفتگو کی جائے ایکانومی کرایسی سے نکلنے کے لیے جو اس وقت اسٹیکھولڈرز ہیں ان کی سجیشنز کیا ہیں بہرحال کراچی پولیس چیف کی بات کر لیتے ہیں جو کراچی پولیس چیف ہیں جو اس وقت کراچی کی پولیس کے سپے سالار ہیں وہ ایکٹیف ہو چکے ہیں کبھی ہم آپ کو بتاتے کہ وہ مارکٹس کا دورہ کرتے ہیں کبھی ہم بتاتے ہیں کہ وہ کرائم سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹیجیز کو تبیل کرتے ہیں اب ہم نے یہ دیکھا کہ جو شہدہ پولیس ہیں ان کے ورسہ کے گھر کراچی پولیس چیف ایڈیشن آئی جی جاوید علاموڈو کی آمد ہوئی اور افسران کے ہمراہ جب یہ شہدہ پولیس کے برسہ کے گھر گئے تو فرائز کی انجام دہی کے دوران جام شہادت پانے والے چھے شہدہ کے گھروں کا انہوں نے دورہ کیا ان چھے کے میں نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ڈی ایس پی محمد حنیف خان شہید اور سب اسپیکٹر اقبال محمد خان شہید اے ایس آئی افتخار شہید اور اے ایس آئی جاوید اقبال شہید اور ہیڈ کانسٹیبل اسلم خان شہید پولیس کانسٹیبل محمد سعید احمد شہید ان کے جو برسہ ہیں ان کو تحفہ تحیب بھی پیش کی ہیں اور ہر ممکم تعاون کا یقین بھی دلائے اور یہ کہا ہے کہ شہدہ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ پہلے ماضی کے اندر میں بتا دوں یہ کیا کیوں گیا ہے اور یہ پریکٹس ہمیشہ سے رہی ہے جو اسی پر سالار ہوتے ہیں کچھ ٹائم پیریڈ ایسا گزرا ہے کہ کچھ کمپلینس سامنے آئیں جو شہدہ ہیں ان کی فیملیز ہوتی ہیں پھر سن کوٹا ہوتا ہے باپ اگر شہید ہو جاتا ہے یا کوئی اور شہید ہو جاتا ہے تو اس کے نیمل بدل میں کوئی نہ کوئی جاب پروبائیڈ کی جاتی ہے یا کوئی کمپنسیشن کیا جاتا ہے تاکہ وہ فیملی سروائیب نہ کرے سفر نہ کرے تو ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ماضی کی جو شکایات تھیں ان سے بچنے کے لیے ان کا ازالہ کرنے کے لیے ایک اچھا اچھاپ اٹھایا ہے اور شاید میں سمجھنا ہوں کہ ان چیزوں کو مزید اور بہتر ہونا چاہیے اور تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ یہ دورے بھی ہونے چاہیے اور شہدہ کی فیملیز کا خیال بھی رکھا جانا چاہیے پروگرام کے وہ ختم ہوئے اللہ حافظ